انداتا کہلانے والے کسان اپنا خون پسینہ ایک کر کے پریشانیوں سے جوشتے رہتے ہیں یا کھیتوں میں فصل پیدا کرتے یہ کسان لیکن اب منڈیوں میں ان کو اس فصل کا صحیح دام ہی نہیں ملتا یہی انداتا اب خود کو تھگا محسوس کر رہا ہے کچھ ایسا معاملہ سامنے آیا ہے شاہدہ پرجلے کے پولائے کلا سے جاہستانیہ سبزی منڈی میں جن کسانوں کو پیاج کے دام تیس روپے پرتی کلو مل رہے تھے اس کے دام آج اچانک 12 سے 15 روپے کلو تک چلے گئے پیاج کے بھاؤں میں اچانک ہوئی اس گراوٹ سے ناراض کسانوں نے منڈی میں ہنگامہ کیا اور کہ اندر سرکار کو کوستے ہوئے بارڈر پر لگی روک کو ہٹانے کی مانگ کی ہے کسانوں کو کہنا ہے کہ اگر چلدی ہی سرکار نے بارڈر پر لگی روک نہیں ہٹائی تو پردیش کا کسان سڑکوں پر اتر کر اگر آدھولن کرے گا جس پرکار سے کسان ویرودی نیتیاں اس دیش میں لاغو ہو رہی اور اس کا نتیجہ ہے کہ لگاتار کسان کی فصلوں کے دام ختم ہوتے جا رہے جو پیاج کلتک 31 روپے کلو بھی کرا تھا منڈی کے اندر وہ جو نریات کی نیتی کو انہوں نے ختم گرا کہ جس فصل سے اسے تھوڑی امید تھی پیاج کے بھاؤں ٹھیک مل رہے تھے تو کئی نہ کئی استطیعہ وہ ہے کہ کسان سے پھر گوڑیوں کے بادام لے کے لوگوں کو شہروں کے اندر وہی 70-80 کلو بیچنے کی تیاری سرکار کیے اور میرا سرکار سے آگ رہے کسان کے پرتی تھوڑی سانوبتی رکھے اپنے چند چنند چنندہ ادیوک پتی مطروں کے لیے سرکار چلانا بند کرے جیگہ آکھوشی تھوڑا ہے اور اس کے رابے میں ہنگامہ کر دیا حالانکہ ہنگامہ شانت ہو گیا ہے اور کافی لوگ پیفنی پر واپس گھر لے گئے ہیں بیچا ہی نیتے ہیں اس نے کیا ہے کہ جیسے ہی میرے گو خبر لگی میں ترنت وہاں سے نکلا لیکن وہاں پر بھی کچھ جاپن گھنے کے لیے آیا تھے پہ ان لوگوں نے بس پندہ نٹ کا سمجھ لے لیا تو اس لئے تھوڑا چا مرک سمجھ ہو گیا میں ترنت ہی نکلا